بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے میڈیا کا جن لوگوں نے اسے وارڈ انوارمنٹ بیپ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں میں اس میں دو تین مختصر درخواست کرنا چاہوں گی ایک تو زیادہ سے زیادہ اویرنیس کیونکہ جب تک لوگوں میں اویرنیس نہیں ہوگی اور خاص طور پر ایسے موسم میں سردیوں میں ہم سموکی بات کرتے رہتے ہیں باقی چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں لیکن اس وقت آپ دیکھیں جتنا ہمیں گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ پانی کی ضرورت شیڈ کی ضرورت اگر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں پہ انوارمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں پاری تیمپل ہم بات کرتے ہیں کہ اگر سائے میں گاڑی کھڑی کریں یا کچھ سائے میں کھڑے ہوں تو درختوں کے سایاں کہاں رہ گیا ہے ہم اس بے دردی سے مختلف جگہوں پہ درخت کاٹ رہے ہیں کہ اب وہ زمانہ بہت دور ہوتا جا رہا ہے جہاں سڑکوں پہ گزرگاؤں پہ درخت ہوتے تھے اور مسافروں کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ چاہتے تھے اسی طریقے سے اگر پانی کی ہم بات کریں تو ہمیں صاف اور محفوظ پانی پینے کے لیے میں اثر نہیں ہے اور خاص طور پر اس ہیٹ ویب میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں تو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پانی کی ایویلیبیلٹی کتنی ضروری ہے تو یہ چیزیں ایسا ایسا خراب ہوتی جا رہی ہیں اور اس طرف آورڈ انوارمنٹ ڈے کا جو تھیم ہے جنریشن تیسپوریشن کہ جو نسلے ہیں وہ اس کی بحالی پہ کام کریں تو اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ اور مشکل تھیم رکھا گیا ہے کہ ہماری جو موجودہ نسل ہے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا وراست میں دیکھے جا رہے ہیں اور ہم اس وقت کیا ریسٹور کر رہے ہیں اس وقت سے ہمارا یہ ہے کہ ہم ملٹیپل کام ہیں اگر میں ائر کالٹی کی بات کروں تو میشہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ سانس لینے کے لیے بھی صاف وضا بہت ضروری ہے اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے دوسری بنیادی ضرورت پانی ہوتی ہے اگر میں کہوں گی جیسے رمضان کے مہینے میں ہم پانی نہیں پیتے تو وہ بھی میں کہوں گی کہ ہمارے مذہب میں ہمیں وارٹر کنزرویشن کا درس دیا ہوا ہے عام دنوں میں ہم دیکھیں کہ ہم پانی کی کتنی بچت کرتے ہیں اور خاص طور پر ان علاقوں یا ان لوگوں کے لیے جہاں ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوتا تو وہ کیسے اس محرومی سے بچ سکتے ہیں اور ان کو کیسے پانی مل سکتے ہیں ایک ہی میسیج ہمیشہ میں دیتی ہوں ہمارا کوئی بھی کام اکیلے ایک ادارہ نہیں کر سکتا انوارمنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر انسان ہر شہری کی زندگی میں موجود ہے اور ہر ایک کی انڈیوجیل کنٹیبیشن سے اس کو ڈیمج بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے ضرورت ہے اپنے ملک کی لیے نہ صرف خیر مانگنے کی ضرورت ہے بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے انہیسنس کہ آپ کوشش کریں کہ پلاسٹک استعمال کم سے کم کریں یہ زمین کو بچانے والی بھی ہے اگر خراب ہم نے کیا ہے تو اس کو پاک بھی ہم نے صاف بھی ہم نے کرنا ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو درخت ہیں کیونکہ میں سمجھتی جو ایک پودا ہے جس طرح ایک بچہ آپ پالتے ہیں تو ایک دن کا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑے بڑھتے بڑھتے ساٹھ سال ستر سال تک تو ہوتا ہے تو اسی طرح درختوں کی پودوں کی عمر بھی ہے اور تمام تر وہ چیزیں جو زمین سے اور آبے چاہے وہ زمین کے اوپر ہیں زمین کے نیچے ہیں یا آب و ہوا میں ہیں ہمیں ان سب کا خیال کرنا ہے کیونکہ یہ ہے تو ہم ہیں اور اگر ہم اپنے گھر کو ہی تباہ کرتے جائیں گے تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے دیکھیں ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر پالیسیز بھی ہیں کام بھی ہو رہا اور اب تو سختی سے تمام تر جو صوبے ہیں اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور یہ I know کہ ایک بہت چالنجنگ ہے لیکن انشاءاللہ اگر where there is a will there is a way